بسم اللہ مومنین لانسمات فرماؤ اکی سفر اسی مقام تمہارسیزہ بنقد ہوئے گی جس پڑھنا رہے ہیں بحر المصائب جناب الطاف حسین مرسی صاحب زاکر الابید غلام عباس صدفی صاحب زاکر الابید عقیل عباس حدری صاحب اور زاکر الابید زید حسین جکھر زاکر الابید جناب عجال حسین حسین صاحب ذکر محمد وعالم محمد بیان فرمان گے اے جی اکی سفر اسے معمبار گرد مرسیزہ بنقد ہوئے گی ہون تو آڑے سامنے آردی مرسیزہ دے آخری زاکر قبلہ کسی بھی تعرف دے متاج نہیں ہر دل عزیز شخصیت آلی جناب قبلہ علامہ علی ناصر الحسین اے افتال آرہ ذکر محمد وعالم محمد بیان فرمان گے قبلہ دی آمد کرنا چاہنا چار ستنا تو اسلام میں کیا ہے اجالہ حسین نے جیڑے نہیں پہ بول دے نیازم مولا ذرا سرچاؤ اسلام میں کیا ہے اجالہ حسین نے اور گرتے ہوئے علم کو سنبھالا حسین نے اسلام میں کیا ہے اجالہ حسین نے گرتے ہوئے علم کو سنبھالا حسین نے اور چڑھ کے سنا کی نوک پہ ساکب ہدا گوا چڑھ کے سنا کی نوک پہ ساکب ہدا گوا مو کر دیا یزید کا کالا حسین نے بسم اللہ باوازِ بلا نعرہ در جواب نو نعرہِ تکبیر نہیں تو آج یہ آواز بہت تھوڑی ہے جیڑے بند میرے کوئی پوچھے سن بار کہ قبلہ صاحب علامہ صاحب کس چم پڑھنا ہے انہیں تاکہ یہ آواز جانی چاہی دی تاکہ کنہوں پتہ لگے کہ قبلہ آگئے ہیں باوازِ بلا نعرہ در جواب دیو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت دوئے ہچا کے نعرہِ حیدری پھر بھی نعرہِ حیدری باوازِ بلند سلوات دیتلا ہم سرماؤ کبلہ علامہ علی ناصر حسینی اب تلانہ سکتے ہیں بھائی مملو میں سید ریا شاہدہ بودرا میرے بودھا اس کی رنڈ طیف ہوتی گئے چارہ مشیرہ دے کبھی راہ کررگ مالا کوئی گئنی جو پر ری جتیم سید مدد کچھ رہ سو مولا ماہ موسین دھوا کو باؤنے میں عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة واسلام علا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل کاسم محمد اللہم سلیم وآلہ وآلہ تیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بدو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَلْ وَقَانُوا بِآیَاتِ نَعْيُقِنُونَ صدق اللہ علیہ العظیب صلوات پر محمد اللہ حسن دعا ہے لَوَدَهُ اللَّا شْرِقِ اس عزدارین قبول ومنظور فرمائے تمام حضرات دیاں خواتین دیاں دلی دعا اے ذکر پاک دے صدقین قبول ومنظور میرے مطلیم سامنے میں جناب دے سامنے سورہ مبھرکہ سجدہ دیئے ایک آیت مجیدہ کے چلنے اُنہا لوگاں دے ذکر کیتا ہے جوڑے اللہ دی طرفوں حادی بڑھن کے تشریف لے ہوں دنیا دے کوئی ایسا انسان نہیں جوڑا ہدایت تو بغیر گزارہ کر سکے مذہب دگا نہیں کر رہا ڈاکٹر کے لئے کو جانا ہے اُدھے واسطے بھی ضروری ایک کو بندات سے کہ ڈاکٹر کہڑا بہتر ہے سکول کہڑا بہتر ہے اے گلی کے درجاندی ہے اے رستہ کے درجاندہ ہدایت باہرحال بندے واسطے اہمت ضروری ایسپنڈ ویچ بھی بندہ نہیں آسکتا پہلی گریجتوں تاکہ ہدایت نہ کیتی جائے یہ تھے انہیں فرید تھے انہیں فرید تھے انہیں فرید تھے میرے محترم سامین سرکار دو عالم کائنات تھے سب تو بڑے ہاتھی آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سب تو بڑے ہاتھی دانا مصطفیٰ ہے پوری دنیا فرقیں تقسیم ہوئی یہ پیغمبر تو بعد پیغمبر تھا کوئی فرقہ نہیں سی پیغمبر دے دور ایک وقت اچھ روزہ کھلتا سی ایک وقت اچھ روزہ رکھا جاتا پیغمبر دے دور جے بن کے پڑھ دے سانت سارے بن کے نماز پڑھ دے سانت جے کھول کے پڑھ دے سانت سارے کھول کے نماز پڑھ دے سانت فرقہ بازی پیغمبر دے دور چھ کوئی نہیں سی کیونکہ حادی ایک سے چونکہ حدایت دین والا ایک بس ختم ہو گئی وہ حدایت دین والا حادی بالکل سامنے سی تو پھر تفرقہ کتے ہونا سی سارے لوگاں اونی واری تواف کیتا ہے جنہی واری حضور میں کیتا ہے اونی واری صحیح کیتی ہے گن کے جنہی واری حضور میں کیتی ہے جتھے حضور نے چملے ہیں محبت دازہار کیتا ہے اتھے بندے چملے ہیں جتھے کنکر مار کے نفرت دازہار کیتا ہے گویا محبت بھی پیغمبر کلوں سکھیے نفرت بھی پیغمبر کلوں سکھیے سویردیاں دو رکت نہیں تھے اجے تک دو رکات نہیں شامدیاں تین نہیں تھے پھر تین نہیں اشادیاں چار نہیں تھے پھر چار میرے محترم سامین پیغمبر توبہ دے پھرکے بڑھنے مسلمان پھرکے میں تقسیم ہوئے تقسیم اس واسطے ہوئے کہ پیغمبر توبہ نظریہ ہدایت تبدیل ہوئے شکریہ نظریہ ہدایت تبدیل ہو گیا کچھ لوگاں دا نظریہ ایسی کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے جنہاں انہوں کافی سمجھے انہاں پھر ظاہر قرآن پڑھے ہیں قرآن دی تشریحات کیتیاں قرآن دی تفصیلات کیتیاں پیغام قرآن قرآن وچو وصول کرن دی کوشش کیتی لطفے وے کہ اللہ نے جان بجھ کے ادھ وچ ایسیاں آئیتا رکھے جنہاں دا مطلب اجے بھی کسے میں پتہ نہیں یعنی انہی دیر گزر گئی ہے علی فلام میم ایک آئت ہے تثلے علی فلام میمی لکھے ہیں علی فلام را ایک آئت ہے تثلے علی فلام را ایک آئت ہے کافیہ اہن سواد ایک آئت ہے مطلبی کافیہ اہن سواد لکھے ہیں یعنی حروف مقتعات نے علی فلام میم مکمل ایک آئت ہے ذالکر کتابو نہ rare بفی اے دوجی آئت Own الف لام را ایک مکمل آیت ہے اگے دجی آیت ہے کاف یا این سواد ایک آیت ہے اگے دجی آیت ہے مکمل آیت ہے اجے تک اینا آیتان دا کسے انہوں پتہ نہیں لگا اے حروف مقتیات میں ہر عالم نے ناڑ لکھے ہے کہ ان آیتوں کا ترجمہ اور تشریح اور مطلب یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے میرے محترم سامہین اللہ نے آیت پیجی جبریل نے لیندی پیغمبر دے دلے اتھر تے نازل ہوئی پیغمبر دے زبان چو نکلی تے قرآن چلی ہیے الف لام میم آئی کا دے واسطے ہوئے ہدایت واسطے جنہوں سانوں مفہوم دے ہی پتہ نہیں پہ لگ دا ہدایت کیسے آئے گی میں ہدایتے تھے جو یہ حاصل کی تی ہے اوہ میں پڑھن لگا ایتا ترجمہ تشریح میں نہیں ہوں دا الف لام میم آئے تھے تے قرآن دے ویچے اے دے ویچے اینیوں ہی ہدایتے کہ اگر بندے آمدے نے قرآن کافی ہے تے دس سڑھ علف لام میم کی بہت شکریہ یار قرآن جو کافی ہے تے دس سڑھ علف لام میم کی اجے تک اللہ نے وہ آئیتا ویچے رکھیانے تے اجے تک کسے انہوں نہیں پیدستا کہ علف لام میم دا مطلب کی ہے علف لام را دا مطلب کی ہے کاف یا این سواد دا مطلب کی ہے میں کیا اللہ بچ مطلب بھی دس دینا سی فرمایا ساریاں شہمہ تے قرآن دے ویچوں مل جائیں دیا نا تے بندے او بوائی چھاٹ جائیں دے جنہاں میں نو منوائے تے دینا میں موتاج کر دیتا ہے ایک کر دا موتاج کر دیتا ہے تے دینا میں پیغمبر دا موتاج کر دیتا ہے کہ تے دینا پیغمبر کو پچھ را پہنگا اے کی اے دی میں تشریح کر رہا تے بہت لمبی مجلس ہو جائے گی میں اس کنٹے دے اندر اندر ہی مسائد بھی پڑھنا ہے فضائد بھی پڑھنا ہے قرآن چھے نماز دا عزیزہ حکم ہے طریقہ نہیں طریقہ پیغمبر دا سے روزہ دا نماز قرآن چھے حکم ہے طریقہ پیغمبر دا سے حاجدہ قرآن چھے حکم ہے طریقہ پیغمبر دا سے یا کوئی بندہ اس قرآن جو قیامت تک ثابت کرے کہ صبح دیاں رکھاتا کہ نیاں نہیں قرآن نہیں دستا زہرد یا کنیاں نے قرآن نہیں دستا اشاد یا کنیاں نے قرآن نہیں دستا رکوے چکے میں جانے ہیں تیوچ کی پڑھنا ہے قرآن نہیں دستا سجدے چکے میں جانے ہیں تیوچ کی پڑھنا ہے قرآن نہیں دستا نہیں دستا صرف ایس واسطہ نہیں دستا پیو بندے سچے نہ ہو جانا جڑے اندر سن کافی نہیں دستا یہ حکم کر دا ہے پیغمبر اگوئے دی تشریح کر دیں یہ دہ مطلب قرآن نار پیغمبر ضروری 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 ہے میں عرض کرنا پہلا جملہ یار بندے آخر سوچ جنے کوئی تھا سوچ جن کہ جنہوں محمد مصطفیٰ دی زہری حیات بچے قرآن کافی نہیں بادج کافی کیسے ثابت ہو کمال ہے جناب کمال ہے سکور لگ دینے سکور جو بچے جانتے ہیں ٹریفک بھی ہے چھوٹے چھوٹے بچے دوسری پیج دے ہو بس ہوں دی ہے رکشہ ہوں دا ہے دوپہر تک بندے ہیں کتاب بھی موجود ہے بچہ بھی کار رہو ہے کتاب بھی کار رہو ہے ادھا مطلب سوئرے سکور پیجنا ہی ہے کہ کتاب کافی نہیں یار بچے سوئرے جانتے ہیں بچیاں جانتے ہیں ادھے استانیاں نے یا اساتذہ بیٹھے ہیں ادھا مطلب ہے ہر کتاب نال ٹیچر دا ہونا ضروری ہر کتاب نال ٹیچر دا ہونا ضروری ہے جنہوں چھوٹیاں ہوں دیئے نے تو اللہ کی خیال ہے چھوٹیاں تو بات ہے ماشرہ دی لوڑنی نا پہندی بھیرتے آپ ہی پڑھ لی در حضرات چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں تو اسی یہیں چھوپ کیتے ہو جی میں سارے سکول نے جانتے ہیں اے بالا لوں کو فکر ہو گئے گی بچے تو بھولو چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں جیڑیاں کتابہ چھوٹیاں تو پہلا سان اور کتابہ چھوٹیاں تو بعد نہیں ایک کمیں ہوں سکتا ہے سکول ہے چھوٹی ہو جائے تو ماشرہ دی بھی چھوٹی ہو جائے جس طرح سکول میں چھوٹی ہو تو ٹیچر کی چھوٹی نہیں نہ ہوتی محمد چلے بھی جائے ہدایت کی چھوٹی نہیں ہوتی پیغمبر تو بعد ہدایت دی ضرورت شکریہ کے پاس پیغمبر تو بعد ہدایت دی ضرورت چڑے لوگ سان شیعہ اندھ نے انہوں نے مہربانی ہوں اندھ نے دعا سے ساڑے بچوں اوصاف ہی نہیں پائے جاندے جڑے کسے شیعہ چھوڑے بہت ضروری ہیں کئی ساڑے چھوڑے کمی آنے کی بلا وگرنا جڑے آئیمان دے سے آنا کہ شیعہ کینیا صفتان دا مالک ہونا چاہیے اس ہی بہت کمزور لوگ ہیں لیکن لوگ سانو شیعہ اندھ نے اسا شیعہ نیرہ نہیں اندھے اگو کافر بھی اندھے اے نہیں سمجھائے کہ کافر اللہ دی بجا تو اندھنے کہ رسول اللہ دی بجا تو اندھنے کہ قیامت دی بجا تو اندھنے کہ قرآن دی بجا تو اندھنے کسے بجا تو نہیں اندھے صرف صحابہ دی بجا تو اندھے اللہ دے مطلق سادے تھے کسے انو شاک نہیں پہ اللہ انو ٹھیک نہیں مندھے یا اللہ دی توہین کر دینے یا نبی دی توہین کر دینے یا قرآن دی توہین کر دینے یا قیامت دی توہین کر دینے امامت دی توہین کر دینے ولایت دی توہین کر دینے توہین دا الزام کدھ ہے بہت صحابہ توہین کرو آج میں توہین دسلن لگا کہ بندے توہین کی نو سمجھ بیٹھے توہین کی نو سمجھ بیٹھے بچے سکول پڑھ دے سکول پڑھ دے اے بچے تو اڈن ہیں سکول جاندے او تھیک ٹیچر ہیں اونوے سارجی اندن ہیں او اے نا دی حاضری لندہ ہیں او اے نا نو پڑھان دے اے او دے کلوں پڑھ دے نہیں او اے نا نو دس دے اے او نا کلوں پڑھ دے میرے بار اونوے کا گلت ہے دوسروں کہ اگر جا کے او نا کلوں پڑھ دے نہیں اے نا دی توہینے بچے دی توہینے تھوڑے بولے ہو نہیں قرآن تو میرے ہاتھ نہیں جو میں آپ بچے ٹیچر کلوں پچھڑتے اے نا دی توہین نہیں اے میں صحابہ علی کلوں پچھڑتے صحابہ دی توہین مولا ہی کائنات اور جزا دے اے دا مطلبے صحابہ کرام پوری زندگی حضرت علی کلوں مسائل دینیاں پوچھ دے بھی رہنے اور فیصلے بھی حضرت علی کلوں کروان دے رہنے جدو صحابہ علی کلوں پوچھ کے اپنی توہین نہیں سمجھ دے تو انہوں توہین تھا کی میں ہم لگ گئے ہم سانو جی دی مجھے تو کافر کیا جند ہے اوہ میں ارز کرنا اصلا پیغمبر تو بات اہلِ بیت تا منکر میں مسلمان کوئی نہیں بکیا جی لوگ ہیں اندھر نے فلانا منکر ہے کوئی نہیں منکر کوئی منکر نہیں جنہیں سانو مسیطہ چاہ کے مار گئے نے انہوں نے کسے پوچھیا پی تسی اہلِ بیت انہوں نے نہیں مندے انہوں نے یہاں سے یہی ماننے ہیں اہلِ بیت کائنات تک ایک ایسا موجزہ نے کہ مسلمان ہو کے اندر جنہ میں بگز رکھدہ ہوئے انہوں مسیطہ وار کے پوچھو والی انہوں نہیں ماندہ انہوں نے کیوں نہیں ماندہ میں نوں منکر اہلِ بیت کوئی بندہ مسلمانا چاہ نہیں ملیا اہل حدیثہ چاہ بھی نہیں ملیا دیوبندیا چاہ بھی نہیں ملیا اہل سنت چاہ بھی نہیں ملیا کسے مکتبہ فکر چاہ میں نوں منکر اہلِ محمد بندہ نہیں ملیا آج تک نہیں ملیا منہیں ہی کوئی نہیں کہ میں منکر مندے سارے نے سانوں لوگ اتراز کر کے آن دینے کہ سانوں دکھ ہے اے بہتا مندے نہیں نہیں جی تسی بہتا مندے جیڑی کنٹے بعد مندنی ہے انہیں ہی من گیا نہیں جی نہیں تسی جناب بہتا مندے ہن جناب موضوع پڑھن لگا اگر کوئی آکھے پیئے کالے کپڑے پا کے بہتا مندے نہیں جی تسی چٹے پا کے بھی زیادہ مندے اے انگوڑیاں پا کے بھر دینے جی اے گرچی آلی مدید لٹکا کے بھر دینے اے تماشاں بنایا مندے تو اسی ہیں جی تسی بہتر مندے ہو قرآن تو میرے دو بیاتھ نے اگر کوئی آلے محمد نوں ساڑے تو بہتر مندے نوں اسی اوہ دی زندگی دی دعا کرنے کبلاس اسی مخلص ہو کے اوہ دی زندگی دی دعا کرنے ایک ہو جی کسی دے پیر نوں کو بہتا مندہ ہوگا چنگی کر لی اگر کو حضرت تلی انہوں ساڑے تو بہتر مندہ ہے انہوں سلام ہے بی بی زہرہ انہوں ساڑے تو بہتر مندہ ہے انہوں سلام ہے حسنہ انہوں ساڑے تو اچھا مندہ ہے انہوں سلام ہے کبلا جیڑا بندہ بہت اچھا ہے تو بہت اچھا مندہ ہے تو انہوں سلام کرنے ہو سانوں کس ہیں کوئی دکھ نہیں حسنہ اوہ پیدا ہوندہ ہے اتھے جتھے بندہ کو دشمنی کردہ ہوئے جیڑا آلِ محمد نے ساڑھے تو بہتر مند ہے وہ ساڑھے تو بڑھا بندا ہے اس ہیcion سلام پیش کرنے ہو اس ہی tuning دی دعا کرنے ہو اس ہی انہیں تینیا دے پردے دی دعا کرنے ہو اس ہی او دے کر دے وستر دی دعا کرنے ہو جیڑا ساڑھے تو بہتر مند ہے руд میں موضوع ارز کرنا بندے ہو سکتے ہیں ساڑھے تو بہتر اہمِ بیت انہوں مندے ہو نہیں کیا کیا ہو سکتے ہیں میرا خیال ہے تو ہڑا خیال ہے ہوئی نہیں سکتا یا رہا میں مثال دیتا ہوتا فرض کیا فرض کرن تو بغیر تیل جبرا بھی آر لیندہ جدہ سوال دا کوئی سیر مو نہ ہوئے او دے متعلق کیا جاندہ ہے بچے پڑھے دیتے جاندے نے کم اس لیے الجبرا فلکس پڑھنا لے بائیو پڑھنا لے فرض کیا فرض کیا لا کی قیمت دو الجبرا پورا میرے مولا علی دے سمجھان نہ آئے پورا سائنس میرے مولا علی دے سیئے تشاگردہ نے کوئی دنیا تے پھیلائی ہے اے مولا علی نے فرض کر کے مسائلہ لکیتے ہیں فرض کیتا میں ہمیں فرض پہ کرنا فرض کیتا کہ بندے اہل بیعت نوں سادھے تو اچھا مندیں ہون کچھ بندے میرے نڑ گولے نے میں فرض کیتا ہے فرض کیتا تو اسی فرض بھی نہیں پہ کر دے میں کی کا میں پہ آنا کہ فرض کیتا کہ لوگ اہل بیعت انہوں سادھے تو بہتر مندیں لیکن میرا دعوی ہے کہ جو میں اسی مننے ہیں نہ ہوں میں نہیں مننے میں فیر آسکارا ہو سکتا ہے اچھا ایک تے خوشی دی گال لے پہ سادھے تو بہتر مننے ہیں ایک تے خوشی دی گال لے دوسری یہ بھی کہ اگر وہ بہتر مندیں تو بڑی خوش آئند گال لے لیکن جیسے ایسا مننے ہیں ایمیں کسے نہیں مننے ہیں وہ میں دعویٰ کرنا میں ایک کوئی لفظیں ایدھے ویچی ساری مجلسے پھر آیت پڑھنا پوری دنیا نے ہمارے علاوہ اہل بیعت کی صفتیں کی ہیں ہم نے اہل بیعت کو حادی مانا فیرہ کا حضرت علی دیا تسی صفتہ نہیں سنیا کدھی مسجد کہ حضرت علی بڑے بہادر سا اے بھی صفت ہے حضرت علی بڑے شجاہ سا صفت ہے حضرت علی سخی بڑے سا یار صفت ہے حضرت علی کعب ہے تشریف لے صفت ہے حضرت علی دی شہادت مسجد ہے چھو یار صفت ہے حضرت حسنین نبی نو بڑے پیارے سا صفت ہے نبی ایتھے بٹھان دے سا کمالے پھر نبی سہر کران دے سا کمالے بی بی زہرہ دی اٹھ کے تعظیم کر دے سا کمالے بیٹی نو بڑی محبت سی کمالے اے ساری اہل بیعتیاں صفتہ نے سادہ قصور اگر بندے سمجھ دیں تو صرف ایک کے کہ ایسا نریان صفتہ نہیں کی تھی اسا انہوں حادی تسلیم کیتا ہے تو ہمیں صفتہ دی بنیادتے کیتا ہے انہوں حادی تسلیم کیتا ہے حضرت علیہ السلام نے اسا صرف بہادر تسلیم نہیں کیتا اسا حادی تسلیم کیتا ہے اجراسا حادی بنیانا مصطفیات و بعد اسی کو بلا فضل کہتے ہیں اے حادی کنوں انہیں جنہیں حدایت کریں میں تھے بڑی بڑی آیا ایس جگہ تھے مجلس پڑھنواز تھے آج جایاں تھے انہا حدایت میں انہوں کی تھی کہ گھڑی پچھے کھڑی کر دیں جتھے انہا آنکھے آؤتھے کھڑی کر چھے وسیم صاحب جیری گھڑی چھ آئے سن وہ تھے جو واپس نہیں سن جا رہے انہا تھی گھڑی بندہ ایک لائے کے خالی پہ جانتا سی وہ کسے تھی گھڑی چھ بیٹھے سا چھوٹی گھڑی وہ چھوٹی سی وہ میں اتر کے ساب لائے تو پوچھے ہیں ایک ہی انہا کیا کہ را خراب ہے بڑی گھڑی جانی نہیں لہٰذا چھوٹی چھ بے کہ تسی جا سکتے ہو وہ ہے کوئی نہیں لہذا پیدا لی جانا چا اے او نانا ہوں تھے تو میں گھڑی لیا کے فس جانا سی جدو حادی نانا ہوئے بندہ فس جانا سبحان اللہ ہدایت کرنے والے نے میں نے ہدایت کی تھی اصل گل کی کہ اس گلی بیچے رشک نے اس گلی بیچے گھڑیاں کنی ہیں بارش تو بعد کنی جگہ رہ گئی ہم میں تو جانتا نہیں ہے اس گلی نوں جانا اے ایتھے رہی دن انہوں پتا سی کہ اگے کنی دا مہا ہو دے کنی دی سڑکے کنی راستہ ہے اس میں نوں ہدایت کیتی میں نوں سمجھ آگئی میں اوٹھے گھڑی کھڑی کر دیتی انہوں میں پوچھے کتھے کھڑی کریے انہوں کے ایتھے کھڑی کر انہوں کے ہون پیدر جانے اے دا مطلبے میں منظر تے پہنچے ہوں کسے دی ہدایت دے مطابق سبحان اللہ میں منظر تے پہنچے ہوں کسے دی ہدایت دے مطابق انہوں پتا سی انہوں کہ ایتھو رہا کنی ہے ایتھو رہستہ کنی ہے ایتھو رہستہ کنی ہے اے پتے انہوں عربی ہے چھے علمان دے علمان دے انہوں علم سی میں انہوں علم نہیں سی میں پھر پیانا انہوں علم سی میں انہوں علم نہیں سی قرآن دا واسدہ ہی حادی انہوں بنا جنہوں علم سبحان اللہ حادی انہوں بنا جنہوں علم ہوئے ہیں پیغمبر تو بڑا ہاتھ دیئے سواستے کوئی نہیں کہ اے نہ علم نہ آدم دے اے نہ علم نہ عیسیٰ دے جتنا علم میرے نبی دے نبی تو بڑا کوئی عالم بکھا اُدو اگلی گر میں فیر کرنے میں تو انہوں ایک یاد کران لگا جرا یاد کر دے حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے جلدی بولا قلیم اللہ نے اللہ نے گلہ کر دے کر دیں حضرت موسیٰ جیسے قلیم اللہ نے اللہ نے اگلوں ایک بندہ ملا دیتا جنہوں حضرت خضر یا حضرت خضر آن دے حضرت موسیٰ حضرت خضر نوہ اکھر ہے کہ میں نوہ سخا دے ہو جو تو انہوں اللہ آتا دے ہو میں نوہ علم سخا دے ہو جڑا تو انہوں اوہ خضر تھا میں نوہ پتا نہیں ہو کون سی اے میں نوہ نہیں پتا میں سچی گل کرنا جنہوں پتا میں دا سنا کوئی اندہ ہو نبی سی کوئی اندہ ہو ولی سی میں نہیں پتا اللہ حرمان دے اب دن من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا باد ہتم ہو گئی حضرت موسیٰ جیسے قلیم وہ جڑا اللہ جڑا بندہ روز زرداری کو بیٹھا ہوں دے روز زرداری نے آپ گرنا کر دے انہوں بندہ آکھے تو انہوں ملک دے حالات میں دا سنا تو آڈی کیا بات جڑا بندہ زرداری صاحب دی کوڑ بے کے روز براہ راست انہوں نے ہم کنام ہونتا ہے تے روز بے کے گلہ کر دے تے کپا مر مثال دے تو انہوں بندہ آکھے تو میں تے انہوں دا سنا ملک دے حالات کی پہلا دو دا حاصل نکل جڑے اگر حسیت نال دے بندے انہوں ہوا کھڑا ہے انہوں مرے کنوں پہ آنا ہے اے زرداری صاحب دا دوست ہے کہ ہر روز بھوڑ بیٹھا ہوں دا اللہ دے بندے آ تو انہوں کی علم چضافہ کرنا ہے کہ پاکستان دے حالات کی میرا خیال ہو بندہ پچھے آر جگہ کہ میں پتہ ہی نہیں سی پیا بندہ کاؤ جلہ زرداری نال کرنا باتا کرے انہوں کسے دے علم دی لوڑ نہیں تجڑا اللہ نال کرنا کرے سرحان جلہ زرداری نال آپ گالبات کرے انہوں اس ملک دے متعلق علم دی ضرورت نہیں تجڑا اللہ نال آپ گنا کرے انہوں کائنات دے علم واسطے کسے دی ضرورت ہے اے قرآنی پندر میں پاردہ آخری رکوئے سوڑ میں پاردہ پہلا رکوئے تے حضرت خزر نوح حضرت موسیٰ نے آکھا ہے مجھے وہ سکھا دے جو اللہ نے تجھے آیا سبحان اللہ تے حضرت خزر نے اگو کی فرمایا انہوں کا دعا کھا ہے تو سیتہ جی اللہ نال روز گلہ کرتے ہو تو انہوں میں کی دسنیں ہاتھ دمو گئیے میں قرآن ہاتھ جلائے کے ترجمہ پہ کرنا اوزہ کیا موسیٰ تو اے نیجو گا نہیں ہاتھ دو گئی ہاتھ دو گئی یہ حضرت موسیٰ اللہ نال گلہ کرتی تے اگو جنہوں پہ پوچھتے ہیں پھر تو میں نے او دعا علم سکھا جنہوں نے اللہ عطا کیتا ہے میں نہیں پتا ہو کونزی پھر پہ آنا میں نہیں پتا ہو کونزی یہ نہ میں نے پتا ہے بلکہ قرآن دے لفظے نے حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے اپنے ساتھ رکھ میں تیری پیر بھی کروں گا اور تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں وزنی گالسی جہاں کسے تک پہنچیں حضرت موسیٰ پہ فرما دے لیں میں تیرے کسی عمر کی بھائی صدق جامعہ نافرمانی نہیں کروں گا میں نے شاگرد بنانا ہے میں نے وہ علم سکھا دے موسیٰ جیسے کلیم اللہ نے اگو اللہ ایک متھے لوا دیتا کیا بات ابھی تو اللہ اگو ایک ایک گجرات تو سیال کو ڈگ گئی دور کوئی نہیں سی انتے شباز پورا پڑو بھی بن گیا ائر پڑو بھی تو نیڑے ہو گیا ان ساڑھی صبحان ایک کی ہے میں تھے ابتدائی تھا اور تبھی سب تو زیادہ مجیسہ گجرات پڑی ہیں جتا ہمیں شروع کیتے ہیں سب تو زیادہ میں گجرات پڑے ہیں سبان ساڑھی ایک کے سیال کوڑ دے گجرات دی یار کی ہو گیا علامہ اقبال تے سارے آدھا سان چاہیے ٹھیک ہے نا جی وہ سیال کوڑ پیدا ہوئے ساڑ تا پہلی شادی ہونا دے گجرات ہوئے اور رشدہ داری کی نوان دیں سیال کوڑ دے گجرات دا پرانا تا اللہ کے اللہ دے ہو بندے ہو اس واسطے میری پنجابی نوزرہ بصول کرو میں پیانا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اگوں ایک متھے نوازیتا ہے کیسا اللہ نے فرمایا پہمے تو کلیم اللہ تے انہوں ایک بندہ بھانے ہیں انہوں ملتے ہیں سارے موسیٰ فرما دے لیں میں انہوں وہ سکھا جیڑا اللہ کوڑوں تووں سکھے ہیں یہ دا مطلب ہے موسیٰ دے متھے اللہ نے ایسا نا دیتا ہے جیدے کوڑوں موسیٰ پوچھتا سی تیرے کوڑوں وکھرائی لہ میں مہنوں دے جیدے متھے اگوں بندہ نہیں نا لگا میرا نبی مدینہ دول علم ہے میرا نبی مدینہ دول کوئی علم ایسا نہیں جنہا میرے نبی کوڑ نہیں سلیمان علیہ السلام کوڑ ایک علم سی وکھرا جانورہ دیاں پولیاں گا یوسف کوڑ ایک علم سی وکھرا اور یار خوابان دی تابیر دا دعود کوڑ علم سی خوش الہانی دا اور پرندے بھی ناڑوں دے آوازہ دیں دے سان ہر نبی کے پاس جوزوی علم ہے علم کول کا مالک میرا مصطفہ ہے ٹھیک ہو گیا بھائی کمال ہے یہ دا مطلب ہے جیڑا حادی سانو ملے میں یار کے مثال ہی دیتی حادی جنہوں علم ہوئے وہ حادی ہیں میں ہافظہ باد پڑھ کے ہیں میں ایک پینڈ جو بڑھ گیا وہ تھے کہ منڈے نے پوچھیا ایڈا بچہ سی چودہ سال دا پندرہ دا ہے میں کہا جی یہ گئی ہو پینڈ وہ نہ کہا غلط آگیا پیش آمڑو انہیں سانو در سے آدھر جانے یہ آدھر جانے یہ آدھر جانے وہ تھو کہ مارکسی واپس آئے منڈا وہ میرے چھوٹے بیٹے دی عمر جنہ سی جنہیں میں نے ہدایت کی تھی وہ تھے پچاسی سال دا بندہ پہ پھردہ سی میں کہا بزرگوں تو انہوں پتا ہے وہ ساکا مہت ہونے آئے ہی نہیں میں انہوں بڑھے رہا سمجھ کے وہ دے مگر لگ جاندہ بزرگانوں پتا ہوئے گا اللہ دے آبان دے آپ پتے آنے کنہوں حادی بنائی دے پا ہمیں بچا ہوئے تو بزرگوں نے ہی نہ پتا ہوئے تھے حادی بنائی دے گھڑی لوڑے میں سمجھ نہ کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امتی انہوں حادی ملے ہے علیہ السلام ہمیں حادی ملا ہے صلی اللہ تو ساں محمد مصطفیٰ سرکار لڑکے تھے علیہ السلام پڑھے ہوئے کسی کتاب ہے نہیں ہر حادی علیہ السلام ہے میرا نبی صرف علیہ السلام نہیں سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سل اللہ علیہ السلام ہے سل اللہ علیہ وآلہی وسلم بندیاں اس آلوں بچوں کٹ کے حقے ہیں سل اللہ علیہ السلام سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نے آکیا سل اللہ علیہ وسلم ایک نے بنائی بچے کترے حال آئی جی بولو نہیں میں کہا اللہ لوکانتِ حال کڑی جھڑی ہے درود جو اللہ فرمائے میمی اللہ انہوں ایک واری نماز چوندے جدو نماز چوندے فیرہ کھنگے اللہ مسل انا محمد شکریہ کے بلا اس شاعر دا میں نطفہ عربی دا شاعر اس بڑی اچھی ربائی لکھی خود بچے مولوی پا نہیں سکے اور کافی اردیفز کی اس بندے بن چڑے بلگل اولاب کمال میرا خیال ہوں دی اینی کو عربی دسار ہوں دی بلگل اولاب کمال کشفت جعب جمال حسونت جمی خسال سلو علیہ کمال بھائی ان کے سے اگے صحابہ یا ازواج اگے بندے لالن تو کھری لیکن اینی ربائی بن دی بلگل اولاب کمال کشفت جا بجمال حسونت جمی خسال سلو علیہ و علیہ نماز بھی اللہم سلیل محمد لہذا بندے نو کہنا چاہیے ہر بار محمد سل اللہ علیہ و علیہ و سلام تُسی ایک واری نبی پاک دے درود پڑھو کیا بات ہے تو علیہ اجرہ آل محمد آخیہ جی انہیں کوئی نبی ہے نہیں نہیں یار نبی تپڑھو اور نبی پاک تپڑھو اللہ سلام آخری نبی کنے آخری نبی کنے ایک اُس ایک تے پڑھو جنہ آخری نبی درود پڑھو میرا خیارت رہے مسانہ تو پتہ نہ گیا میں بتھیرہ تر نہ کیتا ہے کلے تے پڑھو نبی تے پڑھو خاتم لمبیات پڑھو انہوں پتہ لگ گئی محمد تے پڑھئے نا آل تے آبی سکریہ یہ تا مطلب ہے یہ تا مطلب ہے نبی تو آل جدا ہے نہیں جدو نبی تے درود پڑھو آل تے پڑھنا پہے گا نبی فرمایا تم بریدہ درود مجھ پہ نہ بیجو اللہ میرے تنا پڑھو جدو پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب تم آل کو مصطفیٰ سے جدا نہیں کر سکے تو پھر میربان ہی فرماؤ جب پڑھتے ہو محمد وآل محمد تو بس محمد کے فورا نبی اس آل کو ہاتھی مان جاؤ جن پہ درود نہ پڑھے تو محمد پہ درود لے شکریہ حادی ملو یار درود آل جاندے تھوڑا حضرت حور علیہ سلام اور یزید مو چھٹ کے امام حسین وآل جار احسان رستے تک شام سپاہی نے پوچھے اسے کہ کتھا چل رہے اسے کہ جنت کرنے جہ جس طرح تسلیم کرنے کا بھئی کیا بات اس مدرم مجمع دی حق ہے حضرت ہور کہنے لگے ساٹھے تیرے میرے تساٹھے نالتے جہنمی اون واسطے ایک گالی کا بھی ہے کہ درود ہم اس پہ بڑھتے ہیں تسلیم ہم اسے کرتے ہیں جدے تے درود پڑھئے انہوں تسلیم کریں اساں جنت درود پڑھے انہوں ہادی تسلیم کیتا ہے پیغمبر تو فوراً بعد کنوں تسلیم کیتا ہے آل محمد ہن میں قرآن جو میرٹ پڑھنا گا کہ ہدایت دا میرٹ کی یہ آل میرٹ پوری یہ آل من جانا چاہید ہے یہ آل تو علاوہ کوئی آل دا انہوں من جانا چاہید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیتی منٹ میں پڑھ گیا مئیلے سے شروع کرنے گا اتیتی منٹ بھی ضروری سا انہوں میں آسانی ہوگئی نیا بن گئی یا انہوں تے مکان چکڑا آسان نیا میں پڑھ لئی انہیں ٹیوی بیچ پوری کر لئی انہوں بیکھو دیوارہ تے کڑی چھتی مکان بن دے بہت شکریہ سورہ مبارکہ سجدہ خار کے کائنات نے نشات فرمایا اللہ فرما دے جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں جن کو ہم امام بناتے ہیں یہ دہ مطلب حادی جدو بنائے گا اللہ بنائے گا اگے ان میں پہلی آیت مجیدہ سورہ مبارکہ یونس سپرنگا جی اللہ پاک نے حادی دی نشانی دسی اے ان تو ساتھ سوچ رہا ہے اس تو بات کہ اس آیت مجیدہ تے اگلی آیت تے اگلی آیت تے میں ایک دو تین چار پن چھ ست اٹھ اٹھ آیتہ تے نشانی لاکہ ساریاں نہیں پڑی جانی ایک بھی پڑی گئی شاید مجیدہ سوچائے نہ ہوئی تے درجی پڑھ لانگے نہ ہوئی تے درجی پڑھ لانگے ایتھے کڑیاں مقدہ چلو باہر حال میں چالی پہن تالی منٹ تک دے باقی کوئی دس منٹ اور میرا پانچ سی منٹ جڑی گال کر سکنا پھر برامدگی میرا خیال شبیعہ سل جنادی اتھے آ جانے آیتیں مجیدہ ایک پڑھنا پھر ایک پڑھنا گاتے مجیدہ مکمل ہوگی حادی پڑھن لگا قرآن چا قرآن نے نا نہیں دستے صفتہ دستے کیا بات نام نہیں دستے صفتہ دستے یعنی اوساف دستے پینتی نمبر آیتیں سورہ مبارکہ دا نام یونس اے توانو میرے عزیزو دسویں پارچ مل جائے گی انشاء اللہ پاک ارشاد فرمان دیں قلی اللہ یادی دل حق میرے حبیب بندوں سے کہہ دو کہ اللہ ہے جو لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتا اللہ ہے جو لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتا انہوں پھر روائیت پڑھن لگا جڑی پہلے پڑھے اللہ فرمان دا جعلنا منہم آئیمتن جہدون بی امرینا پھر میں نے کچھ بندے رکھے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے کیا بات اصل ہدایت کون کرتا اللہ اگوں اللہ نے بندے رکھے لیں اور میرے unsettled پوچھے لنے گا نہیں کہ اللہ آپ ہدایت کیوں نہیں کرتا انہیں بندے کیوں لکھے اور اللہ امام نہیں اس امام بنائے لیں اگے اس بندے کیوں رکھے لیں جی میں نو پتا کوئی نہیں اے اللہ کو پوچھے لگا لے تو اڈی بھی شاہ رکھتے قریب ہے پوچھ لو کسے بیٹھے اے دی موٹر وے پہ بڑھن دی یہ کھاریاں اے سمڑے حالتوں اے کون پہ بنا اللہ اے اللہ دے حکمتوں بغیر تو پتا نہیں نا تو اڈی کہ آپ آتے اور میں نا اللہ پاکی ہے یار جی دو اندرین یا اللہ راہ بڑھ جانے اللہ ہی بنا دا نا بندے چکو گا گورنمنٹ بنا دی گورنمنٹ او گورنمنٹ کی ہوں دی بندے ہی ہوں دے خیر ہوئے تری بچے بندے ہی ہوں دے اے دا مطلب پہ جے تُس ہی آکھ ہو کہ شباز شریف صاحب دابڑا چکیا ہوئے یہ تے سی مٹر لالہ پاندے ہوں او کام نہیں ہوں یہ آنکھو زرداری تے بلاول دووے سریاں صدہ کر دے ہوں او بھی کام نہیں اتا تارر صاحب راکھ کے کیمرہ وین دے ہوں ان کے لائن صدی کی تھے جانتی او بھی کام نہیں ہوں یہ تھے بندے ہوں انہیں کیا بات ہے بھائی جنہاں پڑیاں بھی بنانیاں نے گڑیاں بھی لیونیاں نے سوارہ بھی کرنا ہے وہ تو ایک بجرے بھی پانی ہیں بندے ہونے نے اوہ بندے آنے بندے رکھے اللہ کوئی بندہ نہیں رکھے اے دا مطلب ہے بندے آنے کوئی عملہ رکھے جنہاں کام کرے اللہ فرمان دا ہے میرے عمر اندنے وہ بندے رکھے رہے ہیں جنہاں اللہ فرمان دا ہے آئی مطلب وہ امام ہم نے بنائے ہیں جو لوگوں کو ہماری طرف سے ہدایت کرتے ہیں ہون اللہ بندے نہ لگا لگیتی ہے تے بندے انتوان جو کرتے ہیں اللہ فرمان دا ہے ہون آئیت میں جیڑا میں کام کرنا کہنا چاہاں یہ سوئی چھتاگا پانا ہوگی نا تے چنگا پانا اکھاں کھول کے پانا پھنگ دے تے جے سوئی چھتاگا پانا ہوگی تے اوہ تے ہاں لام بی بھی ہوگی نا میرا خیال ہے کہ میں بہت ہی پڑے لکھے مجمع جاگیاں جنہاں ناس ہوا بیکھے تے ناس ہوا بیکھے اللہ دے بندے بوریاں سہو ناس ہوا اوہ تے چھ بندے سیبا پانا ہوگی تے تو ہر نوی میں گل کردہ رہاں تو میں نے وہی تے پڑا ہو میں پانچے نہیں میں نے پتا بھی یعنی اوہ تے سراغ تے سیبے دیا ہوجم انہاں کھول دا کہہ رام نے پانا تے جے سوئی چھتاگا پانا ہوگی تے بڑے تیاننا 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 آج رہاں میں کم کرنے لگانا اے سیبے آنا نہیں اے کم موٹا ہے ہی نہیں اے کم میں بڑا لطیف تے بھاری کیونکہ اے قرآن ہے کہ میں کی کروں اے ڈی گرمی ہے چھے اے ڈی باریک گل کرنی بڑی مشکل ہوں دی یہ بندے آگے آواز آر بیٹھے ہوں دے لیکن انہی باریکی نال تو اسے سن رہا ہو میں نے کدھی شک بھی ہوتا نا کہ میری گل ضائع ہو جانے ہیں میں یہ تھے کیوں کرنی سا کیوں کرنی سا خدا دی قسم لالا موسیٰ میرے بارنو میں سمجھ رہا ہوں کہ میری گل باریکی نال پہنچے اکھاں پوریاں کھول کے رکھنیاں چھے تے پھر ایک کام ہونے ورنہ کدھی تاگہ ایس پہ سے نکل جانے کدھی ایس پہ سے اصل جتے مقصد جنہا مقصد تیوک بھی تاگہ پولے پھر سوئی سرائی کرے گی مہربانی کرنی ہے بریقی اڑکام ہے اللہ فرمان دے افامان یہدی الالحق کی احق کو ایتبا اح امن لا یہدی ایلا ایہدہ ہون تیان رکھنے اللہ فرمان دے لوگوں یہ تو بتاؤ ایک بندہ وہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے وہ خود نہیں جانتا کہ حق کیا ہے سبحان اللہ ایہدہ اس کو اس وقت بتا چلتا ہے جب اس کو بتایا جائے کہ یہ حق ہے اوہ بریقی آگئے یہ شکریہ کے بلا بھئی بہت مہربان انتنی سنجیدہ مجمع میں اچھائی درسی اتنا فہمیدہ اور اتنا فرزانہ مجمع میں مجمع میں چاہی درسی دنہ فرزانہ نوان دے نے فرزانہ دنہ ایک اور کتے 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 تھیان دور گیا تو اٹھا مجمع میں اللہ اللہ مجمع میں بندے سنجیدہ اے سنجیدہ اے سنجیدہ جو پوچھ 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 کے بتاتا ہے اسے بھی ہاتھی مان جاتے پہنٹی نمبر آیت یہ سورہ یونس دی کربہ کے پڑھ جائے یہ دہ مطلب اللہ فرماندہ ہاتھی اسے بناو جو پوچھ پوچھ کے نہ بتائے بے آمرے ہمارے حکم سے بتائے ایک پوچھ کے دست ایک آپ دست نہیں اور سان کرنا ایک اللہ کو پوچھ دے ایک عیدے کو پوچھ دے ہاتھی کی نومن جو بندے تو پوچھے یا اللہ تو پوچھے اے دا مطلب قرآن نے میرر دیتا ہاتھی یو نوم بناؤ جو بندیا تو نہ پوچھے جڑا صد اللہ کو پوچھے اللہ دے رسول کو پوچھے حتھی نہ پو قیامت تک کھولی چھٹی یا محمد تو باد بندہ دست جدے کھڑو نہیں مسئلہ پوچھے یا شکریہ شکریہ کسے بندے نے میرے مولاد ان میں اضافہ کیتا لوگ نہیں جانتے تھے یہ جانتے تھے ایک قائد پڑھنا اجازت نہیں ایک کافی ہوگی چوتھا پارے سورہ مبارکہ نسائے بلکہ چوتھے پارے دا آخری صفحہ اللہ نے منع کی تا دو تن گلت ہو اللہ فرمان دا ولہ تن کی ہو جو عورتیں تمہارے باپوں کے نکاح میں آجاتی ہیں ان سے نکاح نہ کیا کرو چاہے وہ تمہیں پیدا کیا کریں یا نہ کریں اگر وہ مترعی مانئے تو آڈی ماں آئیں تو آڈی ماں اے نکاح نہ کر یا کرو بندیاں حضور نو آکے پوچھ حضور ہم تو ایسا کرتے رہے ہیں فرمایا تمہیں ہدایت دینے والا ہی کوئی نہیں سبحان جہاد ہے تیجے زندگی گزار چھڑی میں ہون پیاد آسنا اے حرام ہونہ کٹھی چھڑی سبحان ایک بندہ دون پیان کٹھی شادی کر لیں رسی ایک کو دین ایک نہیں انجوڑا میں تو ان پیدا سکتا ایک حکم آگیا پہ یہ غلط ہے ایک بندہ ایک وقت دون پیان شادی نہیں کر سکتا اختین دون اللہ فرمائے جی گزر گئی کیونکہ اب حادی ہے ایک قیب ایسی ستیلی مان نکا کر لیں دوسر درجہ ایسی کہ سالی جنو اندر سسٹر ان لا سالی ان در ایسی ہونا نا پنوجے ایک واری پنوجے سلوات پڑھو سا جنو موقع ملے جنو دیکار کسی ہمشی بہنوی ہوئے جنو جنو بہنوی بن گئے ہوں تو انہوں بتا ہے ساڑیاں جنو شادیاں ہوئیں جنو بڑیاں ساڑی بیوی تو اسی رن باجیاں نے چھوٹیاں نے انہوں بیٹی کہے بھی پکار لینے ساڑی بیٹی سمجھ کے رخصد کرنے ساڑی ساڑی نظر ساڑی نظر ہو رہے ایس زمانے کوئی شیعہ اہل سنن نہ ستیلی مانو ماں تو ہٹ کے رن دے تینا ساری رو بیوی دی نظر نر دے میں شریف لوگا دی گل کر رہے ہوں تی لوگ کہاں دنے بڑا پیڑا زمانہ آگیا ہے اوہ تو پیڑا آجے بھی نہیں آیا جنو جی خدا آ دی منو کسر بندے مطرئیاں مامان اور بچے نکاح کر دے سار یا علی شکریہ ساریاں نہ نکاح بیوی دی مجھو دی اللہ فرمائے اللہ 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 غفور بھی رحیم بھی جاؤ مافی آج پیشلی مافی یا جو کی تار اگون اج کر ایک اور گال دے سار طلاق بیوی رکھ میں دے سار نہ طلاق 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 نہ کچاری نہ پرے نہ کو لکھ پڑ دے بیوی نو آ کے اندر سار اما بیوی نو اوہ کپڑے شپڑے بن گئے تورجن دی سی ختم ہو گئی طلاق ہو گئی اگون اور کر لینی دو ٹائی میں نباد ان تو آشا بڑھ گیا اللہ فرمائے اللہ ما قد صلافہ جڑی گزر گئی ہو نہیں ہو سید ابو نو مودود تفہیم اور قرآن سورہ نساز تفسیر سے لکھ دیں کہ اس دور میں جو اس قسم کے کام ہوتے تھے ہمیں ان پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے بولو جی کیوں وہ فرمائے جب قرآن نے کہہ دیا اللہ ما قد صلافہ جو گزر گئی وہ گزر گئی اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے جدو اللہ معاف کر شڑے سانو کی لوڑے فول لا پھالی کرن دی سالی ایک وقت جدو پہنانا نکاح کے نہ کی تازی اممہ کہہ کہ طلاق بین شڑی میرا خیال ہے پھولا پھالی اور جنو اللہ معاف کر چڑے گال چھار چھار نہیں چاہی دی تو انہوں پتہ اللہ چھار چھار بندے نہیں معاف کر دے نکیہ ہون دے کسے ریڑی تو کنوں چوری کر کے کھاتا ہو ہے بارہ سال بارہ سال دو بڑے رہے ہو جان اسی سال تے تو کنوں چوری کر جان لگے نا حاجت پھر میں حاج نصیب ہو آئی ہون حاجت تے چوری کھا کھا گے اللہ معاف کر دیں بندے معاف مدودی صاحب فرما دیں کوئی بندہ تنقید نہ کرے کہ وہ ایسا کرتے تے کیونکہ اس وقت ہدایت نہیں تھی کیا بات ہدایت نہیں تھی انہا ترجمہ کیتے نے دو بے علمی بھی تھی نادانی بھی تھی کہ اللہ تے سیب رڑا کے بھی گرینڈ کر لئی تے جوس بن گیا میں جوس بنا کے دن لگا بے علمی تے نادانی اے دو آتا جوس بنائیے نا تے پنجابی دائدہ اے میں نہ نکل دائے کہ او دو لوگانو پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے لاؤ جی ساڑھے متھے تے کعفر لکھ جا ساڑھے بوہ تے لکھ جا اس غلط تو سب پیشا نہیں اٹھنا یہ دا مطلب کوئی جائز نا جائز نہ پتا نہیں کتھے شادی کرنی کتھے نہیں کسے نو پتا نہیں نماز پڑھ نا فخر نہیں کر روزہ رکھ کے ایک مجزہ پڑھ نا فخر نہیں کر نا دو زار پانچ فخر نہیں کر فخر کر لگا کر لگا تو نور لے آ کے کر لگا ساڑھ کوئی بھی کمزوری ہو سکتی نماز قضاء ہو جند یہ کس ہے پھر قضاء پڑھ نہیں پھین دی بیڑا کوئی ہو جند ہے لیکن ایک سوا دے او اسی سون نیا ٹینشن لس ہو کے لوگ سانوں کافیران دنے اسی آرام نہ سوتے بندے تو نیندر نہیں نہ ہونی چاہئی کیا بات بندے نیندر نہیں چاہئی لوگ سانوں کدی یزیدی آن کدی کافر کدی مشرک آن دوست میں آن دے یار تسی ہسن بھر دے ہو ازاداری تو علاوہ تو ٹینشن نہیں ہوتی میں کہ کوئی نہیں ہو بجا کی میں کہ اسی نا لائٹ لئی نے کی سنے اپڑے لائٹ لینے کہنے لگا ہزار کمی ہو سک دی اکسان فخر اکسان مان ہو سک اوکی میں کہ بڑے بڑے بندے دنیا تک گزرے جنہ لوگ کا منی ان ایک عمر تے حصے تک پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے حرام کیا ہے جدو لوگ نہیں سی نہ پتہ آس حاد دی ہانت 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 جدہ کانون جاندہ ہوئے کانون شکن اوہدے کلو درد اور جنہ پتہ ہی نہیں جن اور یار پتہ ہی نہیں وہ درد نہ کیسے کانون جاندہ ہوئے بندے ایت درد ہوندہ جو میں غیر قانون پہ کرنا نا این پتہ تو آڈی کیا بات این پتہ درخت دن ٹان یا بندہ کٹ دا ہوئے سار ان تو پتہ نہیں یہ غیر گڑی نہ آجے تو میں دو ترے ٹان وڈ لوڑے کر وہ سارے میں کیوں نہیں ڈر دا کیا بات آخری گر کس پتہ ہی نہیں جن پتہ سو بندہ گڑی تے لنگ دا نہیں ڈر دا ہزار گڑی لنگ دی نہیں ڈر دا زر آجے 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 اے ہزار گڑو نہیں ڈر ہے ایک گڑو ڈر ہے پتہ سی نہ یہ پتہ ہے انہ پتہ لگ گئی یزید کروڑ گڑو نہیں ڈر تھا حسین گڑو کیا ڈر تھا حسین جان دے سان حلال کیا ہے حرام کیا ہے لوگ اندھرے ہور کوئی نہیں نکڑ انہ نہیں نکڑنا سی جیلا کانون دا وارث سی اوی نکڑنا سی جیلا میک میں دا سار برا سی لوگ اندھر پتر بھی کر رہے تھے شبیر تھی زیادہ پڑ گیا جی میں معذرت کرنا لگا بانیان کڑو نا مسائف پڑ گیا گال نو صدی کر دیا کر دیا میں نو معاف کر میرے عزیز دوستو چیلم دے دن چیلم پنجابی چاڑی یہاں دیں چاڑی چالی چالی چالیس ہوئے دی مجلس جی جیڑی ہو رہی ہے گڑی جگہ دن آنکی مرادی سی چیلم ہو رہے چل ٹھیک چیلم چالیس ہوئے کدہ چاڑی یا کدہ چودہ پندرہ سوڑ ستارہ اٹھارہ انہی بھی کوچھتے چار یہ واسطے میرا خیل کربلا جا رہے ہیں وہ بھی چالیس واسطے جا رہے ہیں جیڑے نہیں جا سکے کربلا وہ جتھے موقع ملے ہیں وہ تھے آگ آگ تسلی رکھو کربلا نہیں ہوئے نہ جا سکے اے چالیت آگئے ہو پینا مقتول دیا رازی جی اگر کوئی آئے نے سننا دوست شرط ٹوپی پا کے آجائے پگ بن کے آجائے مجلس جشی گسا نہ کرنا نوے کپڑے پا کے ایم پی بیسکوٹ پا کے بھی چالیت آجائے دسویں تو آجائے پہننو پتہ لگے نہ آئے ایسی وہ اتراز نہیں کر دی کپڑے ایسے کیوں سا ایسے کیوں سا یہ آیا تو ایسی ایسی زہرہ دیتی انہوں رڑ کے پرسہ دیئے چالیس منو ایک بندے پوچھے ایسی چالیس ایک جگہ ہوتا ہے ہر جگہ تو نہیں ہوتا تو سا گو سفر ٹھو روپے ہو لالے مو سے وہ بندے تورے نے گجرات جا رہے گجرات تورے نے جلال پور جا رہے او تھو بندے تورے نے میوو وال جا رہے یہ کی کر دیو تو چالیس ایک تھا چالیس تھا ایک میربانی کرو ساڑھے کوئی جواب چالیس ایک تھا نا یہ پینا چالیس کر گے جان دی پینا چالیس آج جو بی بی نو پور سا دین لگے تو انہوں پتا ہے ویر اللہ نہ ہی کرے کدی بھی نہ کرے کسے پہن دا ویر دنیا تو نہ جائے جے قتل ہو جائے تو زیادہ تکلیف ہندی جے رخصت ہو نا رضائے الہی نہ قضائے الہی نہ پھر پہن دے ویر اورتر ہون دے جیدہ قتل ہو جائے او دے بہن اورتر ہندے تونوے گل دے سا قتل دا جنازہ ہو نا تیر رش زیادہ ہندے واہ عزت دارو میں بیانا انتقال دا جنازہ تھوڑا ہندے صدقہ جائے قتل دا جنازہ زیادہ ہندے لوگ بیٹھن جائے ہندے نے یار قتل ہو قتل ہو گے پوری دنیا تے قتل ہندے جنازہ بہت ہندے میں تے زہرہ دی دین ہوئے بھی تسلی نہیں دے سکتا بی بی تے رویر دا جنازہ بڑا بڑا ہوئے سارا جان تر جنازہ پڑھ کے رشتے دار رہ جن دنے وہ اندھ دفن کرانگے دی تھے بیٹی کوئی اندھ سڑا بیٹا ہے کوئی لگتے رشتہ دار ہوند دنے اسی پھر تس جاؤ اسی کول کر آ جان بڑے جن لوگ کول کر آ تک رہی دنے کول والے دن سارے ٹور پہ دنے تو آدی آئے تو میں صد گئے کیونکہ تو انہوں پہ نہیں پتہ پہ پہ نہیں جان دی کول در آگے پہ دروازے آگے کھلو کہ ہر جان والے دن 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 لوگ کافی آجان دن خیر اس تو بات چاڑی آگے میں پہ دی گھر پہ کر ن دس دن دن آگے شوہر نو الگ کر دن دی گھر آگے آگے بچے لے جاؤ آگے 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 چاڑی کو دن پہ چاڑی دن کڑ آگے آگے چاڑی تجھے کوئی افسوس واسطے آگیا تیو آنکھے گا وہ چنگی پہنے جڑی چاڑیا کرا کے بھی نہیں گئی پہن چاڑی تو پہلا نہ ویر دی قبر چھڑ دی نہ پیودہ ویڑہ چھڑ دی آہ مسلمان سانو روندیان ویگ کے حصل ہے ترے پہنا آنج چھاڑ گئے چھوٹ گئے چھوٹ گئے چھاڑیا آگے 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 پہنان پرسہ دی جڑیا کھول کر آگے بھی نہیں گئے جڑیا دس ویڑ آگے آگے جڑا چھاڑیا آگے بھی نہیں گئے جتھے شبیع زلجنان جنازہ امام کا سمجھ جنازہ جنازہ دی سلام کرنے شبیع شبیع زلجنان جتھے ہوندی ہوئی نہیں سکتا شبیع تیار ہوئے شبیع بیان کرنے بیان کرے برامد ہوئے جڑی کل شہید ہوئی 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 نہیں سکتا کدھی نہ رو جڑی دکھ آری تھی کل گئی ہے ادھا ذکر نہ ہوئے تو شبیع برامد نہیں میں شبیع برامد کران لگا لمبی شہادت پڑھ دا ٹیم نہیں میں مازد کی تھی ایک کھنٹہ دو منٹ میں پڑھ دے ہوگئے پانچ سات منٹ میں اور پڑھ لی نہ تس صرف اتھے اپڑو جتھ زہرہ دلال کلہ رہے حائے تو ایڈیز حسنی پہ پہنچ گیا حضرت مہدی علیہ السلام کربلا جی دعا ہوں دے سات اگر تس کربلا گئے ہو تو میرے تامن کرو جنہ نہیں گئے اوہ میں دعا کرنا تس پہنچ کربلا اللہ کرے جاؤ حضرت عباس دے روزہ زوار تھوڑا ہتھ بلند کرو زوار شکریہ کی بلا مہربان مہربان ذرا تامن کرنا حضرت امام حضرت عباس دے روزہ سامنے سامنے یا زوار دون سامنے سامنے شکریہ حضرت عباس دے روزے دن نالوں دی اور سڑک نکل دی جڑی نیر فراد تے جان دی ایک کلومیٹر دور دی نیر سی جہتو سکینہ عباس دی دی سان وہ تو بہت دور سی ہن ساڑے بچیاں دی زیارت عباد رہے وہ نیرے کرتی نیرے کر کر کتی نیرے دریائے فراد چھوڑتا جب بنایا نے مقام امام زمان ہے مہتے دعائی کر سکتنا اللہ تو مقام آواز میری ٹھیک آ رہی ہے مقام امام زمان بار میں آقا میرے اوتھے پہلے ہوں دے سان اوتھے دو رکھتا سی نماز پڑھنے زیارت کرنے امام زمان نہ تھی زیارت اوتھے پہلا ہوں دے سان اس تو بعد مولا پھر اتھے ہوں دے سان جتے شہید ہوئے مولا مقتل اس تو بعد قبر اتھر دے سان اے روٹین سی میرے آقا تھی امام زمان نہ کسے پوچھ بار میں آقا جنہ خون رون دا کہ مولا قبر اتھے ہوئے مولا دی گنجے شہیدہ ہوتھے ہوئے قاسم ہوتھے علی اکبر ہوتھے علی اسگر ہوتھے عباس علی اسلام ہوتھے تسی ایتھے پہ نہ کیوں میں انہی جلدی کرنے کہا اب آد رو بچیا قدی نہ کسے گام جرو میرے مولا انگوشت شہادت دا اشارہ کر کے فرما دنے ایتھے لتھا سی شبیر اے وہ جگہ جتھے تیرہ 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 نار بند زیم دو تا نظمین تسان نظمین تسان نظمین تسان فرما دنے ایتھوں لتھے لائے امت ایتھوں گیا نے اتھے مولا دنوں سرخ رنگ دی بطی بل دی انہوں مقتل گان دنے مقتل حسین لکھے اتھے قتل گا شبیر اندر ایک پتھر جڑی انہا نشان دی دی کہ ایتھے گھنو کہ سکینہ دھر لے کر دے رہے ایتھ ظالم تھی دے سم باب نو مار در آباد رہو اللہ سب نو کھا اتھو میرے امام زین تو لتھے نے اتھے آکے شہید ہوئے نے میرا حال دو جملے پڑھ لن دیو بیٹھر وہ یا کھلو جو لیکن کھڑے دیو یا کھڑو جو کوئی گل دو جملے پڑھ دو انتظار میرا خیال تو میرا خیال مجمع انتظار نہیں انتظار میں تو انو ایک گل دس میں قرآن میرے ساتھ اللہ تو اٹھے ویڑے یا بات رکھ جس زوجناد شبیدہ تو انو انتظار جن نائدہ بی زین نو انتظار کوئی بندہ ایسا نہیں جن انتظار ہوئے تو اٹھے انتظار اللہ سوا بچ دکھے گا ضرور کرو لیکن میں قریب آگیا میں صرف دو جملے پڑھن دکھا اتھے امام زین تاون کرو میرے نہ کہ تھوڑا جب میرے نہ بولو تا کہ میں پڑھا تو تسی پڑھو تو میں رولا ہون تقریر مک گئی ہون ایسی مکانی ہیں یار جن احباب کٹھے انہیں کسے قتل تھے وہ دو آپ سی گلہ نہیں کرتے دو آپ سی گلہ کر رہو انہیں جن تین فون کر دا سی دو تین کی ہند دا سی جن سو میرے کو نکڑے آگے تو میرا امام سان جائے میرے نڑ گلہ کرو تجھ گل کرو میں رولا میں گل گل تجھ رولو میرے نہ گل اتھے مولا زین تو اینا کو بولو لٹھے نے اتھو مکتہ نے چاہے نے اتقریبا ایک کلومیٹر سوہ کلومیٹر دا فاصل ہے میرے امام خون رون دے سان کہ مولا آئی تھے اتھر کے اتھو تک رون دے کیوں جان دے ہو میرا بارو امام فرمان دی تھی آئی تھو لگ مار شبیر دلوار وڑا دلوار نیز وڑا نیز تیر وڑا تیر لاتھی وڑا لاتھی پتھر وڑا پتھر مکتل چاہا کہ شبیر بیٹھے ایتھے تیر گردن اچھ تیر میں مبارگا نہیں کر ایتھر تیر سین اچھ تیر کمر اچھ تیر پہلو اچھ تیر تیر دل بوتا نا دکھے دکھے گا بیٹھے بطول راضی ہوگی پیشانی اچھ تیر میرے مولا دے حلق اچھ تیر این تیر پروچے سر میرے ہوں نہیں تھے بیکھو اینج چار چفیر تیر سن حد دو گئی تشبیر پتہ نیا زخمہ بچ چور ہوگی جیڑی بچ دی سی نا جگہ پیشانی دی تیر دے نا وہ تھے رکھ تلوار تا دستا نوک زمین تے رکھ شکرا للہ سبحان اللہ الحمد اللہ صد کے جام سبحان اللہ شبیر اسم اور یارا شکر نعمت تے کرید سبر مسئیبت تے کرید جدو اس تیران دے عالم اکبر دی لاش سامنے حضرت عباس دی لاش آنو محمد دیا لاش کاسم دے ٹکڑے سارے درد سینے تے رکھ لے شبیر انہیں تیر کھا کیا کہنا شکرا للہ ہاتھ میں غیب جو عوض اکھا گھول میں راضی ہاں جڑے بہت لیڑے زہرہ دلال میں اکھا گھول ہاں صرف ایک نار ایک سی میں پیانا ایک نار ایک سی دنیا ما فی ہاتھ بے نیاز ہو کے او دا شکر دے سجدے کرنوا سے تیار سان تے مو چو شکر دے نفذ نکلے تے ہاتھ میں غیب جو آواز آئی اک کھول زہرہ دا چان اک کھول میرے سب تو بڑیا آشکہ اک کھول نبیان دیا وارسہ اک کھول پیان سی آدھی عوید جڑو شبیر نے آگ کھول دین کھول کری جتے سینے تے تیر پہ مقد تھا او تھے سب نے دی گھڑو تیز شبیر اک کھول کے بیٹی ایتھو تک کی میں آئی ہے فرمایا پاپا آئی ضرور ویر پڑھ پہنچ کے آئی ایک مہربانی کر لیا صرف ایک کو آج میرے وقت ایسا اُتھے چاکر پائی سی میرے مولا نے تیرہ فرما دینے سکینہ آج نہیں جیسے تیرہ زندگی جو پہلی باری نہ سنی آج نہیں بی بی فرما دی بابا میں تیری بیٹی سکینہ فرما میں تیرا بابا حسین فرما تس تکنیک دیر انتظار کر کہ تس سینے سومے تیرہ آج میں پیانی تیرہ نہیں فرما بیٹا آج رضا مطابق عمل لڑے نہیں آج نہیں بس او دوں بی بی دا رخ پہلے بابی ارزی پھر بی بی دا رخ انور تھوڑا جا آج خیمے سن خیمے آل مو کی تو آ پاس بابی کی تو بی بی فرما دی بابا پھپی میرا انتظار پھیک میرا ویر سجاد میرے واسدے پریشان میں پیجدہ نہیں سی لیکن میں ترلہ کر کے آئی میرا ویر پریشان پھپی انتظار پی کر دی نہیں لانا سینے نہ نال او جو ویخ لے میں اوکھی بڑی آئی شبیر ورما دنے تھئی روک بیٹا تھئی روک دنوں ملنا شبیر نے سینے چکی بلا دو تیر کر دے اللہ آئی تھا خون اچھ لیا دی دی کرتے پی آئی جڑا سڑی آئی سی اس کرتے خون دیا چھتا پی یا جڑی بی بی زد پی فرمان دی سان کہ میں ضرور میر دو چھتا خون پی دیا جگہ کرتے تھا بی آئی ترہ قدم پچھ آٹ کے بی بی آئی میں نہیں مل دی میں نہ مل میرے واسدہ مزید تقلیف نہ سہم میرے مظلوم باب فرمان دینے میں سکینہ اون میں تینوں ملان فرمان دینے سامنے تیر زیادہ نے آئی در آئی در نظر نہ گرد نے فارق کیتی تھوڑی جی ای تھو بی بی نو فرمائے آئی تھے آکھ میں لی تیرہ دے بچو را بنا گی بی بی نے دو ہاتھ آگے کر کے باب دی گرد نال اے آئی تھے کر کے مو رکھے دو ہاتھ آئی تھے سا جر بی بی نال مو رکھے آج رکھے آئی ایک دم بی بی نے اپنے ہاتھ پہلے ہاتھ جی میں باب دی گردن ہاتھ کوٹے گئے امام حسین فرمان سکینہ بیٹی کیوں ہی کر رہی ہے کسی کو ڈر نہیں بی 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 نے آہ ہاتھ تیرہ چو کٹ کے انگوشت شہادت اشارہ کر کیا باب آئینے مینو مار بی بی فرمایا باب پہ ہوتا کاتل سیر تکھلوتا ہوگی تیرہ دور جا دیا مارے میں نار مرنگی کی بلا پتہ نہیں اس سجدہ نڑکنہ کو بیار اس خان داندہ جدو میرے مولا نے بی پیٹی پیچھے نہیں اٹھ دی میرے مولا برماد نے بیٹی تھوڑی جی پیچھے اٹھ جا میں سجدہ دینا جنب سجدہ دینا سنگ بی بی دو قدم پیچھے دی دعا ہاتھ بلند کر برماد دی سجدہ میرا پردیسی بابا دی سجدہ میرا پردیسی بابا جے کوئی دین دین دائی تے سجدہ شپیر نے تی سامنے سجدہ ویج سر رکھ جتے کی بلا تجھ بیٹھے این نا کو میں پڑے او تے بی بی کلو دی ضروف آئے جہاں بائی پہلا خنجر اٹھایا بی بی داؤڑ کے پا پہ دی گردل دے گردل رکھی تے فرمادے نے پہلے میں نو مان ترہ باری شمر رکھے پچھے اٹھ جا ترہ باری بی 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 آکھے میں نو ناڑ مار میں نو اے دے تو بگیر نیدر نہیں ہوں دی آخری جملہ جیڑے بی بی نہیں ہٹ دی اے دے ہاتھ دو مصروف ساں کتھے کتھے اب آدر میں اب آدر میں ایک مولا دیا ظلفائج دوجہ ہاتھ بولو بولو خنجر جدو بی بی نہیں نہ ہٹ دی اے میں پڑے خنجر دے اشارے نڑاندہ ای پیچھے ہٹ دے بی بی آن دی مار دے میں کتھے جانے جدو بی بی نہیں نہ ہٹی عوضوں کی بلا اس دو ہاتھ اپنے شبیر تو فارغ کی تھے ہائے کدھی نکڑ گئی شبیر تو دو ہاتھ فارغ کی تھے میں کدھی اریاں نہیں پڑے میں نو معافی دینا صدا دا بیٹھے جنہ کو میں پڑ سکنا میں پڑ دوں کی یہ سکھے سکھے پچھے بی بی آکھ میں نار قتل کر اس دو ہاتھ پہ تو فارغ کی تھے دل کابو کر کے جیڑے انہیں دو ہاتھ پہ تو فارغ کی تھے اور دو بی بی ٹی تا استوان تس گوئی نہیں سڑے ہوں جیڑے بی اس ملاؤ انہیں تمہ جا مارے ہیں بی بی نو ترے قدم تو دور اٹھ تفرات المو گر گیا چا چا بات میرے لو بیکھا جگی بی بی پاس نو بنا کے خیمے آل توری انہیں ضربہ مارنی شروع کی تھی بی بی اٹھے قدم توری خیمے آل ہوگی مجلس اعلان کرو جنازہ نیڑے ہوگی تو اعلان ہوں پرون دوروں دوروں آئے کوئی کسی بیٹھا ہوں کدھرے کوئی آرام کر رہے ہوں کدھرے کوئی پیچھے نکڑے آن پھر اعلان ہوں کہ جنازہ بالکل تیار مومنو چاہئیے دیور وائیو مہمانو زہرہ دلال تیار بدون دا بیٹھا تیار زینب دا ویر تیار آباد رہو بھئی آت پی پی گئی آت چھے باپے دے خیمے آت چھوں میں پڑھا آت وقت چھ پی پی دا موسی باپے آل کانڈ سی خیمے آل بی پی دے بی دے آئے سو ملاؤ سر کٹ بلد گی دا بی پی دا مو خیمے آل مڑ گیا آوازوں دی آمم کوئی باس لگ دی تلا جرام مدین حنفی یون مگا میں جنگ آل چھو بی وارث ہو گئی آمم آم جنگ آل چھے یتیم ہو گئی موسیقی موسیقی موسیقی